آج ان کے ساتھ کھڑی ہے اس دیش کی ایک ایک مہلہ آج ان کے ساتھ کھڑی ہے میں یہ کہنے آئی تھی اور یہ بات میں نے ان سے بھی کہا کہی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہی کہنے آئے ہیں آپ اپنے آپ کو اکیلے نہ محسوس کریں جو ان کے ساتھ ہوا وہ گھور انیائے ہیں جیسے میرے بھائی نے کہا پہلے ایک انیائے ہوا اس کے بعد بار بار ان پر انیائے تھوپا گیا بار بار ان کو ہیملیٹ کیا گیا ہے اور ان کو پرطاڑت کیا گیا ہے چاہے پرشاسن کے دورہ پولیس کے دورہ چاہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہمارے دھارمک رواز ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرنے دیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک ماں کی کیا حالت ہوگی اگر ان کی بچی کے ساتھ ایسا ہو اور اس کے بعد وہ اپنی بچی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائے اسے گھر بھی نہیں لا پا تو یوگی عدیتینا جی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گی جہاں جہاں یہ انیائے ہوگا ہم وہاں وہاں پہنچ کے اس انیائے کے خلاف لڑیں گے اور کھڑے رہیں گے اور جب تک انیائے نہیں ہوگا تو نہ وہ ہمیں روک سکتے ہیں اور نہ کوئی اور ہمیں روک پائے گا اور آخری بات پریوار نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ان کو دھمکا کر ان سے کاغذ سائن کروائے گئے ہیں یوگی جی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دھمکا کر جو بھی کاغذ سائن کروانا چاہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پریوار کی آواز کو کوئی نہیں شکتی کوئی شکتی دنیا کی کوئی شکتی ان کی آواز کو نہیں دبا سکتے ہیں یوگی عدیتینات جی کو اور بی جے پی کے سب کارے کرتا ہوں کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ ہندوستان کی آواز ہے یہ ایک پریوار کی آواز نہیں ہے یہ ہندوستان کی ہر ناری کی آواز ہے اس کو دبایا پچھلا نہیں جا سکتا ہے دہنے بات